ایک طرف سے حضور کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت اور شکت اور دوسری طرف سے امت کا رویہ اپنی نبی کے ساتھ ایسا ہے کہ صرف لفظوں کے حد تک ہم عاشق رسول ہیں ہم لفظوں کے حد تک آپ کے پیسے چلنے کو تیار لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو امت تیار نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اس وقت پورے عالم کے امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے اور یہ ظلم کے شکار کے دو مطلب ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑی ظالم قوم اگر دنیا میں اس وقت ہے تو مسلمان ہیں اور سب زیادہ مظلوم قوم اگر دنیا میں اس وقت کوئی قوم ہے تو مسلمان ظالم کیسے ہیں کہ اللہ نے سب سے قیمتی دین امت کو عطا کیا اور امت دین پر چلنے کو تیار نہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا اور ظالم کیسے ہیں کہ اللہ نے سب سے قیمتی دین دیا اور یہ فرمایا دنیا کی انسانوں تک میرا یہ دین تمہارے ذمہ ہے تم پہنچاؤ امت وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کرتا ہے اس کے لئے میں رکاوٹیں لاتے ہیں باقی عالم کے دعات رہنے دیجئے خود یہاں سینگر شہر کا واقعہ ہے ایک شخص یہی سہر میں کچھ لوگوں کے باز گئے ان کو کلمہ پڑھانے کے لئے وہاں مسجد کے ذمہ داران آئے کہا یہ کام یا مت کرو یا حالات خراب ہو جائیں گے یا ہم اجازت نہیں دے سکتے آپ کو کہ آپ کسی کافر کو اسلام قبول کرنے کے دعوت دیں شہر سینگر میں یعنی کجاتوں کو خود کرتے ہیں جہاں شہر سینگر کے حالت یہ ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کلمہ پڑھنا جن کے بعد وہ کلمہ پڑھنے کے لئے گئے انہیں کا پچیس ہزار اوپے چاہیئے ہیں اس کے بعد پھر کلمہ پڑھائے جا سکتا ہے میرے بھائیوں امت مسلمہ ظالم ترین قوم بھی اس وقت ہے مظلوم ترین قوم کچھ اپنوں کے ہاتھوں سے کچھ غیروں کے ہاتھوں سے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت سب زیادہ خون کس کا گرتا ہے کہ مسلمانوں کا کن کے ہاتھوں سے کچھ اپنوں کے ہاتھوں سے کچھ غیروں کے ہاتھوں سے اور دنیا میں سب سے زیادہ سچا دین کس کے پاس ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہیں اور سب زیادہ اس دین سے دور کون ہیں کہ سب امت مسلمہ ہیں کہ ہاں چاہیے امت کے پاس نہ عبادات ہیں امت کے پاس نہ نبی کے اخلاق ہیں امت کے باس نہ نبی کی سیاست ہے امت کے باس نہ نبی کا رہنسین ہے امت کے باس نبی کی کوئی چیز بچی نہیں ہے یہاں تک کہ ایمان والے ایمان والے ان یہود و نصارہ کے ہر ہر چیز کو خوشی کے ساتھ اختیار کرنے پر ہر اگلے دن قدم آگے بڑھاتے ہیں جن یہود و نصارہ سے صبح سے شام تک برابلا بھی کہیں گے اور ان سے نفردیں بھی کریں گے بگر تہذیب انہی کے اپلاتے ہیں چاہتے ایک یہودی کا آرٹیکل پڑھا وہ کہتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو ننگا کر دیا ہم نے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے عورتوں کو عابر باختہ بنا دیا ہم نے بڑی خوشی ہے ہم نے مسلمانوں کے کعبے کے اندر میوزک پہنچا دیا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب زیادہ ان کی نبی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں چل رہے ہیں پیرے بھائی اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتے ہیں میں نے ایسا نبی تمہارے لئے بھیجا جو رعوف اور رحیم ہے تمہارے لئے اور دوسری طرح سے ہمارا رویہ حضور کے ساتھ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات اولاں تو سننے کو ہی تیار نہیں اور اگر سنیں گے بھی تو اس کو ماننے کو ہمارا دل آمادہ نہیں اور اگر مانیں گے تو اوپر اوپر سے مانیں گے عمل ہم کر نہیں سکتے ہیں مگر ہیں ہم آپ کے اور بس اس حد تک اگر آپ ہم ہم کو اپنا مانتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس سے آگے ہم بڑھنے کو تیار نہیں ہیں اے رہے بھائیو جب صورتحال یہ ہو تو پھر اللہ حفاظت فرمائیں قرآن کریم میں اللہ جل شانہو نے کئی جگہوں پر ایک مضمون کو سمجھایا کہ اگر تم میرے نبی کے طریقے پر چلنے کو آمادہ نہیں ہو تو پھر میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہوں اور بڑا فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہارا صفایہ ہوگا تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا اور نئی قوم اسلام داخل ہو ایمان والے کو کسی ایمان والے ایمان والے کو کسی ایمان والے دفتر میں ملازم رکھا گیا وہاں وہ کام کرنے کو تیار نہیں یہاں سے نکالا گیا اس کے بعد یہی کام وہ کسی غیر مسلم دفتر میں کرنے کے لئے گیا تو پورا کام کر رہا ہے ایمان والے کو ایمان والوں کا کوئی کام سپرد کیا گیا اس میں وہ خرد برد کرنے لگا اور ایمان والے کو جب کافروں کا کام حوالے کیا گیا تو پوری دیانہ داری کی سپرہ کام کرتا رہا ہے یعنی ایک ایمان والا جو ہے وہ یتیم کھانا چلا رہا ہے اور اس یتیم کھانے میں اس نے خرد برد کیا اور بعد میں اس کو عیسائیوں کے انجیو میں شمولیت کرنے کا موقع ملے تو وہاں صاف شفاف ٹھیک طرح سے حساب کر رہا ہے میرے بھائیوں امت کے ہر دفتے کا حال بھی انتہا زیادہ برا ہے اور امت سمجھنے کو بھی تیار نہیں امت ماننے کو بھی تیار نہیں امت اپنے صدار کرنے کو بھی تیار نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی مسلمانوں کی آبادی اور وسائل ہیں اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھے نہ اتنی آبادی تھی نہ اتنے وسائل تھے نہ اتنی سہولیات تھی مگر اس وقت دنیا میں سب زیادہ تباہیوں کا شکار کوئی قوم نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی پرامل زندگی گزارتے ہیں جو کروڑوں کے سامنے اپنی ماتھیں ٹیکھتے ہیں جو پتھروں کو خدا مانتے ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن سب زیادہ تباہ حال اگر ہیں تو مسلمان اور مسلمانوں کی تباہ حالی کا عالم یہاں تک ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں اور ان پچاس ساٹھ مسلمان ملکوں کے بس میں کچھ نہیں بلکہ ان کوئی زبانے بھی بند ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے معنی یہ ہیں آئندہ اگر وہ کفر اور آگے پھیل گیا اور دوسرے ملکوں تک پہنچا اور وہی مزاج ظاہر ہے جو مزاج وہاں اس کفر کے طبقے کا ہے وہ مزاج ہر جگہ کے کفر کا ہوگا لازمان ہوگا کہیں آج ہے کہیں کل پیدا ہوگا اس وقت کے ایمان والے اس وقت کا حال سامنا کرنے کے لئے کیا مسلمان اس صورتحال کو جھیلنے کے لئے تیار ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے جب اس صورتحال آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم ایمان ہی چھوڑ دیں گے مگر ہم اس مسئبت کو نہیں جھیل سکتے میرے بھائیو بلال جیسے حالات تو آ چکے ہیں آئندہ بھی آئیں گے اور اس کے لئے ذہنان تیار رہنا چاہیے کس وقت کب وہ حالات کہاں آئیں گے اگر ایمان پختہ ہوگا تو ایمان مقابلہ کر سکے گا اور اگر ایمان میں کمزوری ہوگی فوراں ایمان والے اپنا ایمان چھوڑ دیں گے آج بھی بے شمار مسلمان اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں اپنے دو پیسے کے لئے اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں اپنی وقتی عزت بچانے کے لئے اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو لگتا ہے جان کا خطرہ بے شمار مسلمان کا حال یہی ہے اور ہر جگہ کے ہیں خود کشمیریوں کا حال بے ایسا ہی ہے چاہ چاہ یہاں کے بے شمار بزنس کرنے والے دوسرے شہروں میں جب بزنس کرتے ہیں اور وہاں انہیں ضرورت پڑے اپنا مسلمان ہونے کو چھپا نہ پڑے گا وہ چھپا دیتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں مسلمان ہیں بزنس کی وجہ سے یہاں تک کہ مندروں میں جا کر ایسے بھی پائے گئے جن کو مشرقوں کے میلوں میں بزنس کرنا ہیں اور وہاں ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں ورنہ شاید ہمارا بزنس چلے گا نہیں تو کڑا تو بھی پہن لیا کڑا بھی پہن لیا اور ہر چیز کے ان جیسی ہے زبان بھی انہیں کی جیسی استعمال کر لی ٹھیک اور ظاہر نہیں ہونے دیا تاکہ ہمارا بزنس چلے تو جب ایمان والوں کا حال یہ ادھر سے دو قرآن ہم کا اشہدو اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا اور ایمان والا جو ہے وہ اعلان نہیں وہ چھپا دیتا ہے ایمان کو کلمہ توحید الگ چیز ہے کلمہ شہادت الگ چیز ہے کلمہ توحید کا مطلب تنہائی میں کلمہ پڑنا کلمہ شہادت کے معنی علیل اعلان کلمہ پڑنا دوسروں کو کہنا میں مسلمان ہوں دوسروں کو کہنا میں اللہ کو مانتا ہوں دوسروں کو کہنا میں نبی کو مانتا ہوں اس کے معنی میں کلمہ شہادت تو کلمہ شہادت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے انسانوں کے ساتھ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ نہیں ہیں لیکن ایمان والا اپنی ایمان کو چھپا تو بیرے بھائیو جب ایمان والوں کی حالت یہ بن جائے گی اس کے بعد پھر آگے نہ جانے کیسے حالات آ سکتے ہیں تو جناب رسول اکرم صاحب وہ جو گواہی دے رہے تھے اللہ منی اشہدو کا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں وہ اشہدو جمعی خلق کے کا آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں وہ اشہدو حملت عرشی کا اور آپ کے عرش کے اٹھانے والے پھرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اللہ انی اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا انتا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لئے کبھی تنہائی میں تنہائی میں اس پر عمل کرنا چاہیے کوئی نہیں یا اللہ یہاں کوئی نہیں ہے بلکہ رات کا اندھیرہ ہے یا اللہ آپ سن رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ ساری صورت حال ارض کرتا ہوں اور جناب رسول اکرم صاحب کے استہزار کی کیفیات بھی عجیب عجیب ہوتی تھی مثلا اکمتہ حضور نے دعا کرتا ہے کہا تھا یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں وطرہ مکانی آپ دیکھ رہے ہیں میں کہا ہوں میرا اندر اور باہر سب آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے میری کوئی چیز آپ سے چھپی بھی نہیں ہے اور میں فقیر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے المستغیث فریاد کرنے والا المستجیر آپ سے پناہ ڈھوڑنے والا الوجل آپ سے گھرا رہا ہے المشفق آپ سے ڈر رہا ہے اسئلوکہ مسئلت المسکین میں مسکینوں کے طرح سے آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں واب تحیلو علیہ کے ابتحال العبد المزدم الزلیل ایک زلیل بندہ جس طرح سے آپ کے سامنے گڑ گڑ آئے گا میں اس طرح آپ کے سامنے گڑ گڑ آتا ہوں یہ حضور دعا کر رہا ہے اپ تحیلو علیہ کے ابتحال العبد المزدم الزلیل ایک گنہگار زلیل ترین بندہ جس طرح سے آپ کے سامنے گڑ گڑ آتا ہوگا میں اسی طرح سے آپ کے سامنے گڑ گڑ آتا ہوں ادوہ کا دعال خائف الدوریر ایسا انسان کے جو اندہ ہو اور ڈر رہا ہو کسی گڑے میں گر نہ گر جاؤں وہ جب کسی کو بلائے گا ہے کوئی مجھے پکڑو جیسے وہ پکار رہا ہوگا ایسے میں آپ کے سامنے پکار کے لہا پہلا رہا ہو آگے فرمایا ظلہ لگا جسم ہوں میرا جسم آپ کے سامنے زلیل ہے فاظت لگا عائنوں میری آنکھیں آنسوں باہر آئیے میری گردن آپ کے سامنے جھکی ہے پھر فرمی میری دعا سن لیجی اللہم انکہ تصوہ کلامی یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں طرح مکانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہا ہوں میرا اندر اور باہر آپ کے سامنے کھلا ہوا کوئی چیز میری آپ سے چھپیوی نہیں ہے اسألو انا الباعث الفقیر میں ایسا انسان جس کے بعد کچھ بھی نہیں وہ فقیر المستغیث المستجیر تھریاد کرنے والا پناہ ڈھونے والا الوجر المشفق درنے والا گھبرانے والا اسألو کا مسئلت المسکین آپ کے سامنے اس طرح سے سوال کرتا ہوں جس طرح سے کوئی مسکین سوال کرتا ہوگا اب تہلو ابتحال مزدب الظلیب آپ کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑاتا ہوں جس طرح سے کوئی گنے گار ظلیل بندہ گڑ گڑا رہا ہو یہ حضور اپنی بارے میں کہہ رہے ہیں میں اس طرح سے اللہ کا تعلق ہے تو بس ٹھیک اس طرح سے کبھی تنہائیوں میں کہنا چاہے یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں یہاں اس طرح کوئی بھی نہیں ہے کوئی میری آواز نہیں سنتا کسی کو میری حالت نعلم نہیں میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ میرے اللہ ہیں میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے نبی میرے نبی ہیں میں ان کا امتی ہوں یا اللہ میں تنہائی میں کہتا ہوں اللہ میں اشہدوکا اللہ میں اصبحتو اشہدوکا اشہدو حملت عاشقا علا انی اشہدو اللہ الہی اللہ انتا وانا محمدن نبیوکا وعبدوکا اور محمد آپ کے نبی بھی تھے اور آپ کے بندے بھی تھے اور میں ان کا امت ہوں تنہائی میں یہ گواہی بار بار نہیں چاہیے تاکہ نام اعمال میں یہ سرمایہ جمع ہو جائے